اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج کے دل کی آخر نصیشت ہے اور کرم شاء اللہ سر کے بعد پھر دوبارہ ہمارا پرگرام شروع ہوگا میں خواتین سے مدارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بچوں پر کنٹرول کریں کیونکہ اوپر سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں بچے دوڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں یہ آداب علم کا ذکر ہو رہا ہے آداب علم اور آداب مجلس کے خلاف ہے یہ لہذا بچوں پر کنٹرول کریں جزاکم اللہ خیر جزا اور شیخ سے بزانی شیخ عدب احترام کے ساتھ کی شیخ اپنی دلوگ آداز فرمائیں جزاکم اللہ خیر لہذا بچوں پر کنٹرول کریں نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد پچھلے مجلس میں لذتوں کا عادی ہونا اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی جن میں غزہ اور آرام پسندی کا مزاج ہونا طالب علم کیلئے اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے یا اتنا کھانا کم کر دے کہ اس کے جسم کو نقصان ہر آدمی اپنی غزہ جانتا ہے دوسروں کو دین کر اپنی غزہ تیعری کرنا چاہیے ایک انسان جو محنت والا ہے یا جسمانی اتبار سے اس کو زیادہ غزہ کی ضرورت ہے ایسا آدمی اگر ضرورت سے کم کھائے تو روز مرہ کے کاموں میں اس کے لیے رکاوٹ اور تکلیف اور نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح سے نیند کا معاملہ ہے اگر آدمی نیند بہت کم کر دے ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے وقت میں نیند آ جائے اور ایسے وقت میں جو خاص طور سے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں اگر نیند نہ ملے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے یا مشینوں پر کام کرنے والے رات میں مطالعہ کر رہے ہیں اور دن میں جا رہے ہیں اور نیند نہیں مل رہی ہیں ہو سکتا ہے کوئی حادثہ بھی ہو جائے اس لئے بہت ضروری کہ انسان اس میں افراد اور تفرید دونوں سے بچے ہیں اس میں غلو بھی نہ کرے اور خوتاہ بھی نہ کرے حد سے زیادہ بھی کسی چیز کو کرنا مناسب نہیں لہذا ہر انسان بیلنس جانے کہ کیا اس کے لئے مناسب ہے جس میں قوت میں کمی نہ ہو خلل نہ ہو اور اسی طرح سے وہ لذتوں کا راحت کا عادی بھی نہ بن جائے وہ عادی بھی نہ بنے تو یہ بیلنس ضروری ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ خاص طور سے بچے بھی موجود ہیں نوجوان موجود ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کم کھانا شروع کر دیں اور صحت ان کی خراب ہو جائے بلکہ انہیں اس عمر میں بچپن کے عمر میں اور جوانی کے غریب کی جو عمر ہوتی ہے اس میں غزار کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پینا کم کر دینے کی وجہ سے کمزوری ان کی جسم میں آئے تو خاص طور سے میں جو کم عمر ہمارے نوجوان یہ بچے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ کھائے پی ہیں لیکن کبھی چھوڑیں بھی کبھی لذتوں کو چھوڑ بھی دیں تاکہ اس کی عادت ہو لذتوں کی وہ غلام نہ بنیں آرام کے غلام نہ بنیں کہ ہر وقت آرام کے فکر لگی رہتی ہے بلکہ مجاہدہ بھی کریں یہ دونوں جمع کرنا ضروری ہے باب نمبر سولہ علم پر عمل کرنا جو کہ حاصل ہے علم کا اور مقصود ہے علم کا اس لیے کہ اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو نتائج سامنے نہیں آتے ایک انسان کھیتی کرنا سیکھ لے اور اس علم کو اپنی لئے کافی سمجھ لے تو اس سے اس کی کھیتی لہلہارتی نہیں ہے جب تک کہ وہ مہنف نہ کریں اس علم کے مطابق کوشش نہ کریں ایک تاج یہ تجارت کے حصول جان لے لیکن تجارت ہی نہ کریں پایدہ کھاں سے آئے گا نہ کوئی چیز بکے گی نہ اس میں نفع ملے گا صحت بنانے کا راز آدمی جان لے ورزش کے سارے قوانین سیکھ لے جب تک کہ ورزش نہیں کرے گا ایکسرسائز نہیں کرے گا جسمانی قوت کہاں سے آئے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ انسان یاد رکھیں کہ علم کا مقصود عمل ہے جو آدمی آخرت کے بارے میں جانتا ہے جنت جہنم کے بارے میں جانتا ہے یہ جاننا اس کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ جنت کی طرف اور جہنم سے دوڑنے والا نہ ہونا ہے وہ عمال نہ کرے جو جنت میں لے جاتے ہیں اور نہ عمال سے نہ بچنے کی کوشش کرے جو جہنم میں لے جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تعلموا تعلموا فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَعْمَلُوا علم حاصل کرو علم سیکھو اور جب تمہارے پاس علم آ جائے تو عمل بھی کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا چاہیے یہ بھی نہ ہو کہ آدمی کے اندر عمل کا شوق ہو لیکن علم نہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی کے پاس علم ہے لیکن عمل کا شوق نہیں بلکہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا چاہیے ایک مسلمان کی مزاج میں ہمیشہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ایک طرف دین سیکھتا رہے دوسری طرف اس پر عمل بھی کرتا رہے اس تعلق سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتے ہیں یہ موقوف ہے اس علم کی مثال جس پر عمل نہ کیا جائے ایسے خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے معلومہ کہ عمل علم کی زکاة ہے ایک انسان اگر اس کے پاس مال ہو اور اس مال میں سے زکاة نہ دے تو مال اس کے لئے وعبال بن جاتا ہے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا اسی طرح سے انسان کے پاس علم ہو لیکن اس علم کے مطابق کو عمل نہ کرے تو گویا کہ اس علم کے زکاة نہیں دیتا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ علم اس کے لئے آخرت میں وعبال بنے گا قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف یا تو تیرے حق میں تیرے فیور میں گواہ بنے گا تیرے خلاف اسی لئے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھے بھی اور اس پر عمل بھی کریں بہت سی باتیں آدمی جانتا ہے سیکھتا ہے لیکن زندگی میں وہ نہیں آنی ہے انسان جس قدر اپنے علم سے ہٹ کر جیتا ہے اسی قدر اس کے دل سے سکون چین دور ہوتا ہے انسان جس قدر علم سے عملی اعتبار سے دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کے دل میں چین سکون بھی دور ہوتا جاتا ہے جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے ایمان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے احتمام کے اعتبار سے نصیحت سے اعراض کرے اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہے دل میں تنگی محسوس ہونا انگزائیٹی ڈپریشن اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں ان کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے ایکسپارٹس کہتے ہیں اپنے پرنسپل سے ڈیویٹ کرنا ہے جس کو تو صحیح مانتا ہے اس کے مطابق جب نہیں جئے گا اپنی نیزان میں مجرم قرار پائے گا اپنے کٹھرے میں تو مجرم قرار پائے گا اور اپنی عدالت میں تو مجرم بننے کی وجہ سے سکون کبھی نہیں ملے گا کیونکہ تو اپنے ساتھ نہیں جی پائے گا اسی لئے اکثر ایسے لوگ تنہائی میں نہیں جی پاتے ہیں ان کو ہمیشہ پکنک ہاں پابز ہوتیلز اور مجالس چاہیے ہوتی ہے تنہائی میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی معلومات ہیں ٹھیک ہے ہم انسان ہیں وہ تائی ہم سے ہوتی ہے کمزور ہیں لو پکے نہیں ہم لوگ ٹھیک ہے مان لیا کوشش لیکن زندگی میں ہونی چاہیے جتنا ہم کر سکتے کریں اگر یہ کوشش آدمی چھوڑ دے اور راضی ہو جائے میں عمل نہیں کر سکتا وہاں سے اس کی زندگی میں ایک خوکلاپن شروع ہو جاتا ہے ایک خلا پیدا ہوتا ہے ایک وائٹ پیدا ہوتا ہے جس کو بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ سکون سے ہی بھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے لہٰذا آج جتنے تحقیقات ہیں اس میں سے ایک بڑی تحقیق یہ بھی ہے کہ اکثر انسان کو سکون سے محرومی جو ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے جتنا وہ اپنے اصولوں سے دور ہوتا ہے جس چیز کو وہ حق مانتا ہے اس کے مطابق جب نہیں جیتا ہے اتنا ہی سکون سے محروم ہوتا ہے سکون کی زندگی کیلئے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے اصولوں کے مطابق یعنی اللہ کے دیئے اصولوں کے مطابق جن کو حق سمجھتا ہے جیتا ہے یہ اس کے لیے دواؤں سے نجات کا راستہ ہے ہوئے دواؤں کے ضرورت نہیں پھر برے سے برے حالات میں وہ ٹکا رہتا ہے جب اندر سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے میں اس کے مطابق جیتا ہوں تکلیفیں الگ چیز ہیں بے چینی الگ چیز ہیں ایک دیندار انسان تکلیفوں میں بھی چین سکون سے رہتا ہے بار کی چیزیں اس کو تھوڑا مڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں اندر اس کی ریڑ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے ایکسس اس کا ہلتا نہیں ہے اس کا محور خراب نہیں ہوتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اکثر بیچے نہیں آرہی اس لیے آرہی کہ آدمی جان رہا ہے لیکن جیرہ نہیں جان رہا لیکن جیرہ نہیں ہے اس کے مطابق یہ یاد رکھنا چاہیے تو کہا کہ مثل علم لا یعمر بھی کمثل کنز لا ینفق منہ فی صبیل اللہ اس علم کی مثال جس میں جس پر عمل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کے راہ میں انفاق نہ کیا جائے خرچ نہ کیا جائے تو گویا کہ علم کی زکاق عمل ہے عملِ صالح بلکہ علم کی بقاب ہی عمل میں ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو عمل نہیں کرتا ہے علم سے بھی محروم کر دیتا ہے سفیان الثوری رحم اللہ فرماتے ہیں العلم يحتف بالعمل فَإِنَ جَعَبَهُ وَإِلَّا تَحْلِ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل آجائے تو ٹھیک وہ نہ چلا جاتا ہے آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں دستک لیتے ہیں یا آواز دیتا ہے کوئی اب گھر والا کوئی آئے ہی نہیں دستک دی دستک دی دستک دی دستک دی السلام علیکم آدھ کن کوئی آنسر نہیں کوئی جواب نہیں تین بار آواز دی اس کے بعد کیا کرتے ہیں تین مرتبہ اجازت مانگنا ہے اس کے بعد وَإِلَّا فَلْيَرْجِرْ اگر نہ اجازت ملے چڑھا جائے واپس یہی معاملہ علم کا ہوتا ہے کہ وہ آواز دیتا ہے عمل کو عمل اگر نہ آئیں علم واپس لوٹ جاتا ہے یعنی علم آ کے بھی چلا جاتا ہے کتنی دعائیں ہیں جو ہم کو امہ جاننے نانی جاننے یاد کرائی تھی لیکن احتمام نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو بھول گئے کتنی صورتیں ہوتی ہیں جن کو آدمی یاد کرتا ہے لیکن وہ اس کے حافظے سے نکل جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا احتمام نہ کرنے کی وجہ سے عمل علم کی حفاظت ہوتا ہے بلکہ عمل علم میں برکت لاتا ہے جتنا آدمی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم دیتا ہے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْزَادَ اُمْهُدَا جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اپناتے ہیں ان کی زندگی میں وہ ہدایت آتی ہے ہم ان کی ہدایت کو اور رہا دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ عمل علم کے اضافے کا ذریعہ ہے لیکن یہ اضافہ خصوصاً اللہ کے طرف سے ہوتا ہے ایک ایسا علم اس کو ملتا ہے جو بہت ہی آلہ رحمدہ اور برکت والا ہوتا ہے وہ فہم اس کو اللہ دیتا ہے جو نصوص کا فہم بہت ضروری ہے يُقْتِ الْحِکْمَةَ مَتَمَيِّشَا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمان دیتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّرْ فِي الدِّينَ آگے بھی حدیث آئے گی اشاء تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عمل علم کی بقا اور اس کی احفاظت کا ذریعہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں ان پر عمل کریں خصوصاً جو واجبات ہیں لازمہ لازمی چیزیں ہیں ان کو ترک نہ کریں اور آسان آسان نیکی ہے جو آدمی کر سکتا ہے غور کریں ہم کتنے مرتبہ صبح اٹھتے ہیں آنکھ کلتی ہے پہلے موبائل تلاش کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے کوئی نیا میسیج تو نہیں آیا اور اس میں ہم صبح نین سے بیدار ہونے کی دعا بل جاتے پڑنا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی دنوں سے سونے کے وقت کی دعاوں کو یاد نہیں ہے لیکن پڑھیں نہیں بعض وقت کھانے کے بعد کی دعا نہیں پڑتا گھر سے نکلنے کی دعا کتنی ساری چیزیں سواری کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت کی دن معلوم پڑے گا اس کی قیمت کیا ہے ایک نیکی کم پڑ جائے آدمی پکڑا جائے گا تو بہت سارے عامال ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن چھوڑے رہتے ہیں زندگی میں اور جتنا ہماری زندگی میں یہ چھوڑنا آتا ہے ہماری دیوار کی اٹھیں کمزور ہوتی جاتی ہے مضبوطی کا بات ہے جب آدمی جتنا جان رہا اس کے ساتھ جی رہا ہے جان رہا جی رہا ہے تو انسان کی کردار میں پختگی ہوتی ہے مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے اس کا احتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تو کہا کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ چلا جاتا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ اَعْضَبِ اَسْبَابِ حَضِهِ علم پر عمل اس کے حفظ کے عظیم الشان سب سے بڑے اصباب میں سے ہے وَثَبَاتِهِ اور اس کی بقاء اور اس کے ثبات اس کے ٹھہراؤں کے لیے عمل ضروری ہے وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ اِضَعَتُ لَهُ اور علم پر عمل چھوڑ دینا علم کے ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جب آدمی علم پر عمل نہیں کرتا تو علم ضائع ہوتا ہے اور جب علم پر عمل کرتا ہے تو علم محبوظ رہتا ہے بلکہ اس کے سینے میں اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے زندگی کا حصہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے علم ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے ہماری سوچ اس نور میں دیکھنے والی بنی یہ ہمارا علم ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے ہمارا علم ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے جو ہم نے سنا ہمارا یقین اس کے ساتھ جمع ہو جائے اور ہمارا دل اس کے ساتھ کروڑ بدلنا سیکھنے ہیں ایسا ہے کہ مان لیا سمعنا وعطعنا طاعت والا قلب اور ایسا بدل جو اس کے لئے کوشش کرتا اس کے مطابق جیتا ہے جتنا ہو سکتا کرنا چاہیے بعض وقت لوگ دورتے دورتے رک جاتے ہیں یہ مولینوں کا کام دل پر چلنا ہمارا نہیں ہے ہم لکتا ایسی ہی ہے ایسے ہی میں اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ اس کی مطلب حد نہیں رہتی ہے وہی سمجھتے بھائیں ہم لوں کے لئے نہیں ہیں پھر ایک ایک شیڑی الٹی نیچے اترتے چلے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آدمیوں کا ہمیشہ جس تو جو میں رہنا چاہیے مجھ کو بہتر بننا ہے مجھ کو بہتر بننا ہے سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ آپ اپنے اندر کر سکتے ہیں سب سے بہترین اگر بنایا جا سکتا ہے کسی چیز کو تو امارتوں کو برطنوں کو کپڑوں کو نہیں اپنے آپ کو کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے ادمی گھر صاف کر رہا ہے آئینہ صاف کر رہا ہے ہاں موبائل کا سکرین صاف کر رہا ہے ناک صاف کر رہا ہے سب صاف کر رہا ہے اپنے باطن کو کب صاف کرے گا اپنے نفس کو کب پاک کرے گا بہت اہم ہے تو عمل علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ثوات کا ذریعہ ہے اس کی سٹیبلیٹی کا ذریعہ ہے اس کے اندر مضبوطی آتی جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے قول عمل کا تضاد اللہ کے نزدیک بہت ہی مبغوص چیز ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ آدمی بولے لیکن کرے نہیں اور ایسے آدمی سے بھی جو بولے لیکن کرے نہیں واجبات کا احتمام نہ کرے فکم دے اللہ تعالیٰ اس سے نفرت رکھتا ہے دعوے کریں وعدے کریں بولے نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا لما تقولون ما لا تفعلون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت قابل نفرت ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو کرتے نہیں کاش کہ میرے پاس ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا ہوں جب آ جاتا ہے کرتا نہیں مجھے موقع مل جاتا تھوڑا وقت فری ہوتا نا تو میں بہت کچھ کرتا ہوں قرآن پرکتا حدیث سیکھتا علماء کی مجلیس میں جاتا ہوں بعض وقت اللہ وہ دے بھی دیتا ہے قرآن میں اللہ نے دیا لوگوں بہت سے کتنوں نے فائدہ اٹھا ہے اس سے جدھر کا ادھری میرے پاس مال آ جائے گا میں یہ نیکیاں کروں گا مدارس مساجد اور خیر کے کام غربہ فقراء اللہ دے بھی دیتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے آدمی لیکن موقع آنے پر فسل جاتا ہے پاؤڑ نہیں کر پاتا ہے کرنے والا کرتا ہے نہیں کرنے والا نہیں کرتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں بڑی بڑی باتیں کرنا ہے لیکن عمل نہیں کرنا موقع آتے ہی فسل جانا دعوے کرنا اللہ اگر نہیں جان نہیں کہ کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا جہاد کی باتیں کرنا لوگوں کو سامنے بتانا کہ سارے غزل ہیں بہادر ہیں لیکن واقع جب وقت آتا ہے تو قدم فسل جاتے ہیں اور وہ دوسروں سے زیادہ غزل ثابت ہوتے ہیں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو یعنی ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہیں یہ چیز اللہ کی نزدیک بہت ہی نفرت کے لائق ہے کہ تم ایسی باتیں کہنے لگو جو کرتے نہیں معلومات اللہ کی نزدیک قول و عمل کا تضاد پسندیدہ نہیں ہے زندگی میں باتیں ہوں اور باتیں عمل کا بدل بن جائیں امت کے حالات پر ڈسکس کرنا یہ بن جائے کہ امت کے حالات بدلیں ہوں گے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے بس چاہے ٹھنڈے ہوگی چلو بھائی جائیں گے چاہے پہلی لے کر آؤں پھر چاہے پی رہے ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں کام کچھ نہیں ہے امت کے حالات جدر کی ادھر تھی صرف باتیں کرتے رہ جائیں ہم لوگ اور کام کچھ نہ کریں اور دور کے کاموں کے بارے میں صرف باتیں کرنے کو اپنی لیے کام کا بدل بنا لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے مومن قول و عمل کے تضاد سے پچھتا ہے قیامت کے دن علم اور عمل کی مطابقت اگر نہ ہو آدمی پچھتائے گا کیونکہ اس کا سوال ہونے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی يسعل ان قمس قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دیں پانچ سوالات اسے پوچھ نہ لیے جائیں پانچ سوالات کیا ہے ہم سب اس مجمع میں جتنی لوگ بیٹھے ہیں مارد و خواتین سب سے یہ پانچ سوالات پوچھے جائیں گے سب سے ان پانچ سوالوں کا محاصفہ ہوگا ہماری تیاری کیا ہے کیا سوالات ہیں عن عمرہی فیما افنا اپنی عمر کن مشاغل میں کھپائی اپنی عمر کے اوقات ٹائم کن مشاغل میں خرش کی وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا عَبْلَا جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں کھپایا خرش کیا فیزیکل سٹرنٹ جو جوانی میں ملتی ہے اس کو کن کاموں میں لگایا وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَتْ تَسَبَهُ وَفِيمَا انْفَقَهُ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کان سے کمائا حلال یا حرام کان پہ خرش کیا خیر جائز یا شہوتوں میں محرمات میں یا نیکی کے کاموں میں وَمَا دَعَامِلَ فِي مَعْلِمَ اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا عمر کہا خرش کی ٹائم جوانی کی قوتیں کہا خرش کی سحر مال کہاں سے کمائے کہاں خرش کیا مال اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا علم تو علم مال سہد اور وقت کی چار نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہیں وقت کو صحیح استعمال کریں قوتوں کو صحیح استعمال کریں مال کو صحیح استعمال کریں علم کے مطابق عمل کریں ان سب کے بارے میں سوال پونے والا ہے آدمی دیکھیں اس کے پاس کیا جواب ہے جواب تو دینا ہے بات کو نہیں سکتے لا تزول قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ جواب نہ دیں تو اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن علم عمل کی مطابقت کا بھی محاسبہ ہوگا وماذا عمل فی معلم جتنا جانتا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنے پرساؤں سے زیادہ داریز بات کا ہے ایو قال لی یا اوائمد پکار کی مصدی کہا جا اے اوائمد حل علمت ان تھا تیرے پاس فا اقول نعم میں کہوں ہاں ان تھا میرے پاس ویو قال لی فما دا عملت فی معلمت تو جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا ان تھا نہ تیرے پاس تو پھر عمل کیوں نہیں کیا کتنا عمل کیا ہم میں سے ہر آدمی دین کی کتنی ساری باتیں جانتا ہے عالم ہونا ضروری نہیں اس کے لئے لیکن جتنا آدمی جانتا ہے اس علم کے مطابق کتنا زی رہا ہے عقایت کے بارے میں عبادات کے بارے میں فقوق کے بارے میں اخلاق کے بارے میں صبح شام اسلامی آداب کے بارے میں چھوٹے چھوٹے آداب ہیں آدمی آسانی سے کر سکتا ہے بہت بڑا مشقت اور مشکل کام بھی نہیں لیکن آدمی اس کو بھی نہیں کرتا ہے سستی کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے صرف سستی صرف سستی کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا ہے چھینکے کوئی الحمدللہ کوئی یرحمق اللہ کہے یادیکم اللہ یوسنے والکم یا یغفر اللہ لنا والکم دونوں ساعت یہ بھی نہیں بول پاتا ہے کیا جائے گا اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں آدمی ان پر عمل کرتے رہے اس کا نامِ عمال میں جمع ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھ کے بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے آدمی چھوڑتا رہتا ہے نیکیوں یہاں تک کہ دل میں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بڑی بڑی نیکیاں اور فرائض بھی چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو یہ باب ہم کو بتاتا ہے کہ طالب علم کے دل میں ہمیشہ اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے میں کیوں سیکھ رہا ہے سب کچھ ڈیویٹ کرنے کے لیے ڈگری کے لیے لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے فیمس ہونے کے لیے یوٹیوب پہ لائکس پانے کے لیے دنیا کے مال متا یا عوضہ پانے کے لیے کہیں کے لیے سیکھ رہا ہونے میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق جی ہوں اپنے اطلاف کی چیزوں کو بہتر بنانے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناو تاکہ اللہ کے پاس جب پیش ہوں تو ایک اچھا انسان بن کے پیش ہوں اللہ تعالیٰ قبول کریں استقبال کیا جائے آخرت میں سارے دور دور کیوں اسی لیے لہٰذا جو چیز دین کی سیکھیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی ہم کوشش کریں اللہ ہم سب کو توبیہ کتاب کرنا ہم سب کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق جینے والا اپنا ہے باب نمبر سترہ علم اور عبادت کو جمع کریں بعض اقار علمی مشاغل علم کی فضیلت میں آپ نے پہلے حدیث سنی تھی فضل علم احبو علیہ من فضل العبادت زائد علم میرے نزدیک زائد عبادت سے نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے افضل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادات چھوڑ کے ان میں لگیں یہاں تفضیل بتائی جاری کہ ایک چیز دوسری چیز سے افضل ہے لیکن اس کا یہ معمول آدمی بنا لے کہ عبادات ترک کرتا رہے سنن و نوافل چھوڑتا رہے اور علم ہی میں لگا رہے ذکر و اذکار چھوڑتا رہے تلاوت چھوڑ دے بس تحقیق میں لگا رہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ عالم کی ترقی کے لئے علم حاصل کر رہا ہے تو عمل کر کے اپنی ذات کی ترقی بھی کریں اور عبادات کے ذریعے سے اپنے دل میں پختگی لانے کی کوشش کریں کیوں؟ اس لیکن عبادات کے ذریعے سے اس کا کردار جب مضبوط ہوگا تو وہ علم جب حاصل کرے گا تو اس علم میں خیر پیدا ہوگی بغیر کردار کے علم جب آتا ہے تو وہ مکر بن جاتا ہے جیسا کہ یہود کا معاملہ بنا تو انسان کا کیریکٹر بھی اچھا ہونا چاہیے یہ عبادات سے اچھا بنتا ہے کیونکہ بندگی اگر زندگی میں نہ ہو اس کے ساتھ علم آئے تو یہ علم خطرناک بن جاتا ہے ہیلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس ساری صلاحیتیں تعاد کی بجائے تعاد سے خروج کے لئے استعمال گئی ہیں فَفَسَّقْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا تو علم اور عبادت کو جمع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبردار دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ حساب ملعون ہے بلعون اللہ کی رحمت سے دور ہے اس لئے کہ جتنی دنیا کی زیب و زینت ہے انسان کو غافل کرتی ہے غفلت قصاوت پیدا کرتی ہے قصاوت معاصیت کے دروازے کھوتی ہے معاصیت جہنم کے اور حلاقت کے دروازے کھوتی ہے آدمی پہلے اللہ سے غافل ہوتا ہے پھر اس کی زندگی میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں گناہ آتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے شروعات کانسی ہوئی اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا انہیں ایمان والوں کو نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں ان کے معاملے میں غفلت میں مبتلا کر دیا ہے بھول میں ڈال دیا ہے اللہ کو بھولنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی انجام کو بھول جاتا ہے یاد رکھئے سکھو اللہ کو بھولنے کا انجام ہی ہوتا ہے کہ آدمی انجام کو بھول جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آخرت میں اس سے غفلت میں آتا ہے اور کہا کہ اولائکہ ہم الفاسقون تو اللہ کی یاد کو چھوڑ دینے سے اللہ نے بتایا کہ یہ فاسق ہو جاتے ہیں لوگ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنم برابر نہیں ہو سکتے ہیں جہنم والے جنت والے اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے تو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو ایک انسان جہنمی بنتا ہے کب جب گناہگار بنتا ہے گناہگار بنتا ہے کب جب دل سخت ہوتا ہے دل سخت ہوتا ہے کب جب اللہ کے ذکر سے غفلت بڑھتا ہے اور دنیا انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے خالق کی بجائے مخلوق میں آدمی مشہور ہو جاتا ہے خالق کو بول جاتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ سے تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زیب و زینت یہاں کی لمبی زندگیاں اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے وہ تمہیں اللہ کے باب میں دھوکے میں نہ رکھیں تو دنیا کی جو زندگی ہے یہاں کی زیب و زینت ہے آدمی کو اللہ سے دھوکے میں ڈال دے دی لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ مخلوق میں رہے لیکن خالق کو نہیں بھولے وہ دنیا میں رہے لیکن آخرت کو نہ بھولے اسی لئے فرمایا دنیا ملعون ہے یہ نہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں علماء نے کہا دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے غافل کرے جو مضمون دنیا ہے جس کی مضمت آئی ہے احادیث میں یہ وہ دنیا ہے جو اللہ سے غافل کرتی ہے اگر اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے تو مضمون نہیں ہے اس پر لانت بھی نہیں ہے اس میں جو کچھ سب ملعون ہیں اس لئے آگے کہا ہاں مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو ذکر سے جوڑنے والی ہو یا اس سے متصل ہو یا اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہو وعالم او متعلم جو ذکر ہے سوائے ذکر کے اور وہ چیز جو ذکر سے متصل یا ذکر کے تقاضے ہیں اللہ کی یاد کے انتیجے میں زندگی میں جو عقام آتے ہیں وہ ساری شریعت و سارا دین ہے جو اس یاد کے تقاضے ہیں او وعالم او متعلم یا پھر عالم اور علم سیکھنے والا متعلم تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علم کا ذکر بعد میں آیا اور ذکر کا ذکر پہلے آیا اس لئے کہ علم کا مقصود اللہ کی یاد ہے جو علم اللہ کی یاد نہ لائے وہ علم کس کام کا جو علم اللہ یاد نہ دلائے وہ کیسے علم ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہ کرے وہ کیسے علم ہے جو علم انسان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد نہ دلائے وہ کیسے علم ہے جو آخرت کی طرف دل کو راغم نہ کرے وہ کیسے علم ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد رکھنا اللہ کے فرامین کو یاد رکھنا زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا اپنے انجام کو یاد رکھنا اپنے دل کو آخرت سے متعلق رکھنا اللہ سے جوڑے رکھنا یہ سارے علم کا مقصود ہے یہ اگر نئی ہے تو علم بس معلومات ہے وہ ڈیٹا ہے علم نئی ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں علم اللہ سے جوڑتا ایسے انداز میں کہ اللہ کی عظمت دل پر چھا کر خشت پیدا ہوتی تو کہا کہ علم 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 کی شرم میں علماء نے کئی قول ذکر کی ہیں علم کے تقاضے ہوں ذکر سے جوڑنے والی چیزیں ہوں وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں یعنی والا جو ہے اس کے بعد آنے والی چیزوں کیلئے بھی بولا جاتا ہے بعض نے اس کو معالات سے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ علم کے یعنی ذکر کے بعد جو آئیں کہ جب اللہ یاد آجائے تو کیا آتا ہے زندگی میں وہ ساری خیر اس سے مراد ہے وَعَالِمُنْ أَوْ مُتَعَلِمْ اور عالم اور علم حاصل کرنے والا مُتَعَلِمْ تَالِبِ علم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے علم انسان کو اللہ سے جوڑنا چاہیے تو علم اور عبادت کو جمع کرنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی اذکار مسلوم ثابت ہیں ان کا احتمال تعلیم کریں اس سے اس کا دل تازہ رہے گا اس لئے کہ دل کی سختی ذکر سے ختم ہوتی شیطان دل پر کوشش کرتا رہتا ہے ذکر سے دل محفوظ رہتا ہے لہٰذا ذکر کا احتمام انسان کے دل کی حیات حدیث میں بھی آیا نا کہ وہ گھر وہ شخص جو ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے زندہ وردہ کی طرح اس کی مثال ہے انسان کا شعوری ختم ہو جاتا ہے مردہ کیا ہے آپ اس کو لات مارو کچھ نہیں اس کا ہاتھ کار دو کچھ بھی نہیں جس میں ہے وہ پڑا ہوا بس حیات نہیں ہے اس کے اندر اسی طرح سے دل کا حال ہو جاتا ہے جب ذکر اس میں سے نکل جاتا ہے گویا کہ روح نکل گئی مردہ ہو گیا پھر اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن احساسی نہیں ہوتا ہے اللہ سے منقطع ہو گیا دل دل کو اللہ سے منقطع نہیں ہونا چاہیے دل اللہ سے جڑا رہے اسی لئے وہ شخص جو تنہائیوں میں بھی اللہ کو نہیں ہوتا ہے وہ عرش کے سائے میں ہو گا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں اس بندے کا حال بیان کرتے فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ قَالِيًا فَفَضَتْ عِنَا اور وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اس کے آنکھوں میں آسوں آ جائیں تنہائی میں کیفیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ چیز کتنی عالی ہے تو کہا کہ سوائے ذکر کے اللہ کے ذکر کے اور وہ جو ذکر کے نتیجے میں خیر پیدا ہو اور عالم اور متعجب علم اور عبادت کو جمع کرنا حسن بسرے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِبَادَةِ علم اس طرح سے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچے وَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوا بِالْعِلْمَ اور عبادت میں اس طرح سے مشہول ہو عبادت اس طرح سے طلب کرو کہ علم کو نقصان نہ یعنی دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو علم کی مجالس میں بیٹھو علم کا مراجت علم کی کرو کتابیں پڑھنا درود سننا یہ ہوتا رہے اسی کے ساتھ ساتھ ذکر و تلاوت کا بھی زندگی محتمام ہونا چاہتے ہیں صبح شام کے اصفار سونے جاگنے کے کھانے پینے کے لباس کے گھر سے نکلنے کے مسجد میں داخل ہونا باہر نکلنا سواری پر سوار ہونا اس طرح جتنی چیزیں ہیں جو اذکار ہیں ان کا احتمام زندگی میں ہونا چاہتے ہیں تو عبادت اور اس کے علاوہ نوافل کا احتمام سنن کا احتمام اسی طرح سے اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو قیام اللہ علیہ کا احتمام قرآن کی تلاوت کا احتمام تو عبادات جتنی عبادات کی قبیس ہیں جو عبادت محضہ ہیں دعائیں اللہ سے دعا کریں تنہائی ان بیٹھ کے آدمی اللہ سے دعا کریں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بھائی بہنوں کے لیے اور یہ عمد کے لیے کریں بلکہ ایک روایت میں کہ ایک مسلمان جب مسلمانوں کے لیے مقفرت کی دعا کرتا ہے استخبار کرتا ہے ہر مسلمان کے بقدر ایک نئے کی ملتی ہے اس کا ہر مسلمان کے بقدر ایک نئے کی ملتی ہے جب مسلمانوں کے لیے مقفرت کی دعا کرتا ہے سوچیں کتنے مسلمان ملینز میں کتنے دو عرب دیکھیں کتنی نیکے آدمی کو لمحات میں مل سکتی ہیں لیکن شیطان دیکھیں کہ آگے اور آدمی اسی طرح سے نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہم موت کو نہیں ٹالتا ہے موت آ جاتی ہے دنیا سے نکل جاتا ہے تو عبادت اور علم کو جمع کیا جائیں اسی طرح سے عبادت اور تفقہ کو جمع کرنا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَادْقُرْ عِبَادَنَا عِبَرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِلْا عِيْدِي وَالْأَبْصَاقِ اور ہمارے بندے عبراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کیجئے اے نبی کتاب میں اُلِلْا عِيْدِي وَالْأَبْصَاقِ اُلِلْا عِيْدِي قوت والے عبصار بصیرت والے کیا مران ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اُلِلْا عِيْدِي یَقُونَ اُلِلْقُوَّةِ وَالْعِبَادَ نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا دو اس بیان کی اُلِلْا عِيْدِي وَالْأَبْصَاقِ کہا اُلِلْا عِيْدِي کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اُلِلْقُوَّةِ وَالْعِبَادَ قوت اور عبادت والے ان کی زندگی میں عمل تھا ان کی زندگی میں عبادت خوب خوب تھی ان کی جسمانی قوتیں عبادت میں سرک ہوتی تھی اور وَالْعَبْصَار يَقُولَ الْفِقْفِ الدِّينِ بصیرت ان کے پاس تھی عبصار دیکھنے والے بصارت والے کیا مطلب ہیں؟ اُلِلْعَبْصَار کہتے ہیں الْفِقْفِ الدِّينِ ان کے پاس عبادت کی قوت تھی ان کی زندگی میں ان انبیاء کی اور ان کے پاس دین کی گہری سمجھ تھی تو معلومات کی عبادت اور تفقہ کو جمع کرنا چاہیے عبادت کے ذریعے سے قلب میں قوت پیدا ہوتی اور علم کے تحمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے انسان کے دل میں علم کی استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے بڑا عوضن آپ کیری بیر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ اس میں استعداد بھی تو ہونی چاہیے عبادت کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے وہ علم کے تحمل کی لائق بنتا ہے ابن قیم رحمت العالم فرماتے ہیں وَحَضَرْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَعِمِیَةً مَرَّتَ ایک بار میں شیخ الاسلام اِبْنِ تَعِمِیَةً رحم اللہ کے پاس موجود تھا عاظر تھا صل الفجر فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهُ تَعَالَى الَا قَرِيبٍ مِّنِ اِنْتِصَافِ النَّهَا پھر بیچے رہے ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا مِدْ دی ذکر کرتے رہے اللہ کا لگ ثُمَّ تَفَتَ إِلَيْهِ پھر میری طرف انتوجہ ہو گئے اور کیا کہا قَال هَذِهِ غَدْوَتِ وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ الْغَدَاءَ سَقَتَتْ قُوَتِ یہ میرا ناشتہ ہے اگر یہ ناشتہ میں نہیں کروں تو میری قوت ساقط ہو جائے گی یہ میرا ناشتہ ہے یہ میری قوت ہے انرجی میں یہ نئی ہو میری انرجی کم ہو جائے تو عبادات جو ہیں قلب کے لئے قوت ہے علمی کام کرنے والا اہلِ باطل سے لڑنے والا باطل کا رد کرنے والا حق کا دفاع کرنے والا اس کے لئے جسمانی قوت نہیں اس کے لئے دل کی قوت ضروری وہ عبادت کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین و کفار جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ صبح شام ذکر کیجئے صبح شام آپ ذکر کرتے رہے ہیں تو اس سے انسان کو دینی خدمت انجام دینے والے کو علمی میدان میں کام کرنے والے کو قوت ملتی ہے تو عبادات کا احتمام زندگی میں ہونا چاہیے سنت کا احتمام زندگی میں ہو سنتیں سنت نمازیں ہوں پڑھنے والے بنیں پجر کی دو دوھر کی چار اس کے بعد دو پھر موقع میں نے تو اصل سے پہلے کی دو یا چار بینکلہ ادائنین صلاح حد و ازانوں کے بیچ میں یعنی ازان و اقامت کے بیچ میں نماز ہیں کم سے کم دو رکت ہی سہی مغرب کے بعد مغرب سے پہلے موقع میں لے تو دو رکتیں عشاء کے بعد دو رکتیں اور موقع میں لے تو پہلے بھی دو کیونکہ ازان و اقامت کی بیچ میں ہیں بلکہ عشاء کی سنت کے بعد میں چار رکت کی بھی ایک خاص فضیلت ہے کہ آدمی ایسا ہے جیسے چار رکت پڑھنے والا یہ لیلت القدر میں اس نے چار رکتیں پڑھی ہیں عشاء کے بعد امقوب روایت ہے مرکوب نہیں ہے تائشہ سے ہے اور عبداللہ ابن اب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ انما سے ہیں ابن مسعود سے بھی روایت موجود ہے شیخ اللہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو انسان عشاء کے بعد چار رکتوں کا احتمام کرے یہ ایسا ہے جیسے اس نے چار رکتیں لیلت القدر میں پڑھی ہو تو اب بھی کوشش کریں جتنا ہوں سکتا کریں چھوڑے کیوں بزنس اور پیسوں کے بارے معلوم ہو تو چھوڑتا آدمی یا نہیں چھوڑتا ہے نیکی آن کیوں چھوڑے یہ آخر کی کرنسی ہے اسی پر اس کی زندگی کا اس کے فیوچر کا مدار تو عبادات کا احتمام زندگی میں ہو تاریب علم کے لیے بہت ضروری ہے وہ صرف علم 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 کرتے کرتے نہ مر جائے بلکہ وہ عبادتی آمال اللہ نے صحت دی ہے روزے رکھے شگر نئی ہے ٹھیک ہے صحت مند ہے روزے رکھے نفر روزے رکھے اس سے اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی ہدایت کی تقوی پیدا ہوگا روزوں کے ذریعے سے تقوی ملے گا لعلیم تک تقون قوت ملے گی اس کو اور بھی عبادات ہیں اس کی کوئی شمار نہیں اسلام میں نیکیوں کی کوئی حد ہیں کتنے راستیں خیر کے عبادات کا احتمام کریں دعاوں کا احتمام کریں تو اس طرح سے عبادات کا احتمام زندگی میں ہونا چاہیے باب نمبر اچھارہ طلب علم میں مجاہدہ و مدعومت علم حاصل کرنے میں مجاہدہ کرنے کی آمادگی ہونی چاہیے علم کے لئے تقلیف اٹھانے کی آمادگی اس کے اندر ہونا چاہیے تیار ہے اپنے آپ کو تیار کریں یہ نہیں کہے کہ اصل سے لے کے شاہ کے بعد تک بیٹھنا ہے بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے تھوڑا تکلیف اٹھا لیں بزنس کی میٹنگ میں کتنی دیر دیر تک بیٹھتا ہے رشتہ داروں کے ہاں شادیوں میں جاتا ہے گب شپ کرتے رات دو تین بہت تک بیٹھتے جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی رشتہ داری نبانے کے لئے بیٹھا بٹھتا ان کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں نوٹ بندی کی وقت میڈیا میں لائن سے گھنٹوں رکے لوگ آدمی جب کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کے لئے واقعی چاہیے ہی تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے تو علم کے لئے تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہو کون جائے اتنا دور چل کے کون جائے اتنے دور اور حاضر ہے اور بیٹھے اور سنے اس سے اچھا میں مستر پہی لائف سن لیتا ہوں اور پھر لیٹے بیٹھا پہلے تو اس کے بعد لیٹے میں کہہ جاتا ہے اور لیٹ گیا لیٹے لیٹے سنا اور پھر بیوی کو اس کا بیان نہیں اس کے خرادے سنے آ رہے ہیں سو جاتا ہے شیطان سلا دیتا ہے تو دینی مجال اس کے لئے مجاہدے کی آمادگی ہونا چاہیے متعلق کرنا بیٹھ کے کتابوں کا بعض لوگ بلتے ہیں پڑھنے لگا نا تو دو پیچ پڑھنے کے بعد میں نید آ جاتا ہے تو بعض لوگ سونے کے لئے پڑھتے ہیں آدمی تھوڑا بیٹھے عدب کے ساتھ بیٹھے قرآن کو لے پڑھے حدیث کی کتابیں لے پڑھے دینی کتابیں پڑھے میسیجز پڑھنے میں کبھی نہیں تھکتا لیکن دینی کتابیں پڑھنے میں تھک جاتا ہے تھوڑی تکلیف اٹھانے کی تیاری آدمی میں ہونا چاہیے یحییٰ ابن عبی کفیر رحم اللہ فرماتے ہیں لا يستطاع العلم براخت الجسم علم جسم کی راخت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے علم کے لئے تکلیف اٹھانے پڑھتی ہے جسم کو کھسنا پڑتا تب جا کے علم آتا ہے مجاہدے کے لئے تیار ہے ویل پاور آدمی کا مضبوط ہونا چاہیے مجھ کو کرنا ہے یہ کام کچھ بھی ہو جائے میں انحاصل کروں گا تکلیف اٹھاؤں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں اپنے آپ کو جانچنے کیلئے کریں دینی مجالس میں بیٹھے آپ بہت مشکل ہو گیا آج اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو آپ لوگ اپنا وقت کچھ قریب سے آئیں کچھ دور سے خواتین بھی ہیں اللہ تعالیٰ آنے کو قبول کریں آج یہ چیز ختم ہوتی چلی جا ایک بڑا بیٹھ کے در سننا بہت مشکل ہو گیا ہے لوگ پوچھ دیں کلپ ہے کہ اس ماں کس مسئلے میں ہاں اگر آپ کسی کو لنک بھیج دیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے ایک خطاب ہے سنیے انہیں ایک کلپ میں سب آ جا تو اچھا نہ اتنا لمبا ہے کتنا ڈوڑ گھنٹے کا بیان ہے کون سنے گا تو یہ حال ہو گیا ہے اور چھے گھنٹے کا وہ کرکٹ کا مائن دیکھنا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تو ہم لوگ یعنی آدھی بنے مجاہ دیکھ یہیہ ابنے ابھی کثیر کہتے ہیں علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا یہیہ ابنے سعید کہتے ہیں سمیت سعید ابن المسیب میں نے سعید ابن مسیب یہ تابعین میں سے ہیں ان سے سنا کہتے تھے ان کونتو لأسیر اللیالیہ والأیام مفی طلب الحدیث الواحد بیلہ حال یہ تھا ایک دور میں کہ میں ایک حدیث کے لئے رات اور دن ایک کر کے سفر کر کے وہاں پہنچتا تھا جہاں ایک حدیث ہوتی تھی کسی راوی کے پاس کسی محادث کے پاس معلوم ہوتا کسی صحابی کے پاس کہ ایک حدیث ان کے پاس ہے رات دن کا سفر کر کے میں اس تک پہنچتا تھا ایک حدیث کے لئے کئی دنوں کا سفر کر کے آپ نے پہنچے اور ایک حدیث کتنے صحابہ سے آپ کو ملتی ہے اس طرح کی روایت حضرت جاویر کی روایت معروف ہے مدینہ سے مصر کا سفر کیا ایک حدیث کے لئے وہ بھی کنفرمیشن کے لئے کیسی ہے نا حدیث سواری سے اترے بھی نہیں ایک روایت میں کہ اتر کے ایک صحابی عبداللہ نے انہیں سے معانقا کیا اور حدیث پہنچھی اور نکل گئے تو ایک ایک حدیث کیلئے صرف سفر کرتے تھے مجاہدہ اٹھانا علم کے حصول کے لئے ابن عباس رضی اللہ کو دیکھئے کم عمر تھے کہتے ہیں اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کیسے علم حاصل کیا ہو رہا ہے لما تو فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لی رجل من الانصار یا فلان حلم فلنسل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم اليوم کثیر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاق ہوئی تو میں نے ایک انصاری صاحب سے کہا کہ اے فلان چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کرتے ہیں سارے صحابہ سے علم جمع کریں آج اتنے سارے صحابہ ہیں چلو ان سے علم جمع کریں ان سے علم حاصل کرتے ہیں فقال وَعَجَبَ اللَّكَ اَبْنِ عَبَّاس تمہارا حل بھی عجیم ہے اچار الناس سے احتاجوں نہیں نہیں اور فی الناسی من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تراؤ تم کو لگتا ہے لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی اتنے سارے صحابہ ہیں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ سب چھوڑ کے تمہارے پاس آئیں گے ان کے لیے تم کو ایسا لگتا ہے تمہاری کو ضرورت ہے کہتے ہیں فتح رکھا ذالک ان صاحب نے یہ مشن ڈراب کر بھی ہے وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْحَلَ لیکن میں نے اس کی ٹھانگ دی اس مقصد کو میں نے اپنے لیے تائے کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اسے معلوم ہوتا کہ طالبین کو اقران کی کوتائی سے ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے اپنے مقصد پر ٹھٹے گے رہنا چاہیے ساتھ والے ساتھ چھوڑ دے کوئی بات نہیں وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْحَلَ مجھے معلوم ہوتا کہ فلان صحابی کے پاس ایک حدیث ہے تو میں ان کے پاس چلا جاتا وَهُوَ قَائِل دوپہر کا وقت ہوتا اور وہ قیلولہ کر رہے ہوتے دھوپ ہوتی فَأَتَوَسَّبُ رِدَائِ عَلَى بَابِهِ ان کے دروازے کے پاس ہمیں اپنی چادر بچھا کے یا اس سے ٹیک لگا کے بیچھا رہتا وَتَصْفِرْ رِیحُ عَلَى وَجْحِ تُرَاب ہوایں دھول مٹی اڑاکی میرے چہرے پر اس کے تھپیڑیں مارتی رہتی وَيَخْرُج کچھ وقت کے بعد وہ نکلتے آرام جب وہ جاتا نکلتے فَيَرَانِ مجھے دیکھ فَيَقُولُ يَبْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَ مَا جَا لِك جب باہر نکلتے کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازہ بھائی کیسے آنا ہوا حق تشریف لائے کیا باتیں کچھ کام تھا کسی کو بھیج دیتے نا میں خود آجاتا آپ زہمت کیوں اٹھائے اتنے آنے کی کسی کو بھیج دیتے میں آپ کے پاس آجاتا فَأَقُولُ اللَّهُ اَنَا أَحَقُّ أَنْ آَتِيَكُ وہ کیا کہتے ہیں میں کہتا نائی میں زیادہ حق دار تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حدیث مجھے چاہیے میں آپ کے پاس آنگا عَلْعِلْمُ يُؤْتَ وَلَا يَأْتِي علم کے پاس جانا پڑتا ہے علم کچھ چل کے نہیں آتا فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيث پھر میں ان سے وہ حدیث پوچھتا فَأَقِيَ الْرَجُلُ حَتَّى رَآَنِي وَقَدْ اِشْتَمَعَ النَّاسَ وَإِشْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهُ وہ جو میرے کمپانین تھے ساتھی جوڑی دار جو باہر اپنی بس کی بات نہیں اور تمہاری زورت کس کو پڑھنے والی کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے زندگی دی یہاں تک کہ وہ اتنا جیئے کہ انہوں نے مجھے ایک دوسرے حال میں دیکھا کہ لوگ میرے آس پاس علم کے لئے جمع ہیں ایک اکر کے صحابہ دنیا سے چلے گئے بہت سارے صحابہ چلے گئے اور سارے صحابہ کا علم انہوں نے شہد کی مکھی کی طرح جمع کر لیا اب لوگ ان کے پاس شہد کے لئے آنے لگے علم کے لئے ان کے پاس آنے لگے آس پاس جمگھٹ لوگوں کا مجمع لوگوں کا حدیث پوچھ رہا ہے اس کا فط پوچھ رہا اس کی گہرائی کے ساتھ واقعات پوچھ رہا ہے وہ صحابہ کہلے لگے یہ لڑکا مجھ سے نوجوان مجھ سے بہت زیادہ وشاہ نکلا یعنی میں نے اپنا مقضائے کر دیا میں نے اس کو محصد نہیں بنایا کوشش نہیں کی محنت نہیں کی میں جتر کا ادھری دہا میرے پاس کوئی علم نہیں آیا اس نے محنت کر کے ایک 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 حدیث جمع کر کے اتنا علم جمع کر لیا کہ اب یہ مرجے بن گیا لوگوں کا اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں یہ اپنی بات میں سچا ثابت ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مقصد اپنے لئے بنائے علم حاصل کرنا اس کے لئے مجاہدہ اٹھائے اور حمد ہارے نہیں بلکہ ٹکار ہے یہ تین کام اگر آتھر کرتا ہے تو اس کو مقام مل سکتا ہے جو انہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں ملا ہے اپنے درجے کے مطابق لیکن آدمی ٹکتا نہیں ہے تکلیف سے گھورا کے چھوڑ دیتا ہے کئی مطابق سوچتا ہے کروں گا لیکن پھر کتاب بھی کتاب پڑوں گا تفسیر میں کسیر پور جذبہ آتا ہے بیان سنا خطبے میں یا کسی علم کو دیکھا جذبہ دل میں آیا جاتا ہے لیکن محمدتی جلدی پگھل جاتی زیادہ دیر تک بات نہیں دے پاتا کچھ وقت کے بعد اندرسی آوڑا بھی تیرے بس کی بات نہیں تو الگ ہوا جائے گے تو جیسا ہے نا اسی میں مگن رہے یہ چکر میں پڑ مت تیری فیلڈ الگ ہے وہ فیلڈ الگ ہے مت کر پھر سب ہی چھوڑ دیتا ہے سب ہی چھوڑ دیتا ہے جتنا کر سکتا ہوتے تو کر کوئی آلم دیکھے اس کو کہ ایک ایک دن میں دو دوسرے صفات پڑھ لیتا ہے تو نہیں کر سکتا لیکن دو تو پڑھ محنت کر اس کے لئے آج عادت یہ ہو گئی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ہی چھوڑ گئی ہے کہ آدمی دیکھے کتاب میں تو اس کو الفاظ ادھر ادھر جا دے دکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نگاہ اگلی لین پر اچھک لی جاتی ہے لوگ یہ عادت بھی ختم ہو گئی پڑھنے کی ایک لائن سے پڑھ بھی نہیں پا رہے ہو کتابوں کا شوق ہو علماء کے مجالس میں آدمی آئے علماء سے پوچھے یہ ہونا چاہیے تو ابن عباس کو آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیکن پھر بھی اجاہدہ کر رہے ہیں تقلیف اٹھا رہے ہیں خود چل کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ میں اچھے خاندان کا ہوں نبوی گھرانے کا ہوں آؤ میرے پاس بتاؤ مجھ کو حدیث نہیں خود چل کے جاتے یہ بھی نہیں کہ دستک دے کے کیا سو رہے مجھ کو حدیث بتاؤ علم صاحب ہمارا حال جیسا ہے فون کریں گے ابھی تک آپ سو رہے اتنے جلدی اللہ کے بندے بارہ بارہ بجھ رہے ہیں کب سو پہتا ہے تو پھر اس کے بعد دو رکھت فیس بھوک چار رکھت واتس ایف اس ساب کرنے کے بعد پھر وہ سوتا سونے سے پہلے تھوڑا وہ تکھانے مانے کو ہے کیونکہ بھوک لگ جاتی اتنا محنت کرنے کے بعد دماغی کام کرنے کے بعد یہاں آگ لگتی پھر کھا پی کے سو جاتا ہے اور فضل میں بھی نہیں ہوتا مجادہ آدمی کرتا ہے فضولیات میں کرتا ہے ایسی چیزوں میں کرتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہے مجادہ کی استعداد نہیں ہے ایسا نہیں ہے سمتہ الگ ہے دوڑنے کی صلاحیت ہے ڈیریکشن غلط جا رہے بھاگ رہا ہی ہیں دنیا گرینی بھاگتا محلو ہو جائے کہ پارٹی تھوڑی دور ہے پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن بہت اچھی پارٹی ہے بزنس کے لیے بہت اچھا ہے ایک میٹنگ کرو تیار ہو جائے گی دیکھئے کیسا بھاگتا ہے گاڑی لے کی دور ہے در آن آن لائف سننوں گا آن لائن سننوں گا ٹھیک ہے جن لوگوں کے لیے اتنا دور ہو آن لائن سننے ٹھیک ہے لیکن آدمی مسجد کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ بھی نہیں آتا اور نہ آن لائن سنتا ہے مجھا آنے سے ڈرٹا ہے بیٹھنے سے ڈرٹا ہے تو دین ہی مجالیس میں آئیں دین سیکھیں دین کے لیے تکلیف اٹھائیں شروع میں آگ نہیں ہوتا آیتیں آپ کر رہے ہیں ابھی سے آپ کر رہے ہیں نہیں ہوتا تھوڑی محنت لگتی ہے قرآن بعض لوگ زندگی بھار ان کو کوئی دعا لکھ کے بھیجو آپ فلان بیماری کے لیے علاج کے لیے کوئی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ بھیجیے ذرہ اب بھیج جاؤں کو تو دوسرا میسج فوراں آتا تین سیکنڈ بعد رومن میں ہے اس کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرنچ میں چاہیے تو مسلمان ہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے رومن میں مانگ رہا ہے نہیں ہے رومن وہ بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے قرآن کسی عالم کے ساتھ روزہ نہ پکڑے آتھ بیٹھے لیکن جاہل رہنے میں شرم نہیں آتی سیکھنے میں شرم آتی آدمی جاہل رہنے میں شرم نہیں محسوس ہوتی اس کو لیکن سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے میں بیٹھوں گا علم صاحب کے ساتھ الاباتہ پڑو اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہسیں گے ہسنے دو لیکن تم قرآن مجھ سے محروب رہنا پسند کرتے ہو لوگوں کی ہسی کی وجہ سے آدمی قرآن سیکھیں قرآن پڑھنا سیکھیں تو یہ علم کے لئے مشقت اٹھانے کا مزاج ہونا چاہتی ہے باب نمبر انیس حفاظت علم علم کو محفوظ رکھنا محفوظ کرنا دبط صدر دبط کتاب جیسی بھی سہولت ہو لیکن افضل اس میں یہ کہ آدمی علم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ یہ قرآن یہ حق یہ کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے یہ کہاں ہیں نشانیاں آیات کہاں ہیں سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے معلومات کے علم کی جگہ سینوں میں ہوتی ہے اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے خبردار بن جائیں خبردار کرنے والے بن جائیں تو اصل جگہ جو علم کی ہے وہ سینہ ہے دل میں اسی لئے میراج کے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا حکمت اور ایمان کی جگہ دل میں علم یہاں جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی حریصیں ہیں بڑی آسانی سے آدمی یاد کر سکتا ہے چھوٹی سی حدیث سفارش کرو تم کو عجل ملے گا کسی کو جاب لگانے میں کسی کے رشتے کے لیے کسی اور معاملے میں مدد کے لیے تعالیم کے لیے سفارش کرو عجل ملے گا خیر کے کام میں سفارش کرو عجل ملے گا چھوٹی سی حدیث یاد کر سکتا ہے قل آمنت باللہ فستقیم قیم اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ کے جنگ جا ثابت قدم رہے استقام کر دیا چھوٹی سی حدیث ذن و ارج وزن کر دیتے وقت میں پیجارت میں اور جھکتا تو خورت زیادہ دے دینے والے لینے والے کو زیادہ دے کتنی ساری حدیثیں ہیں ایک سے دو لفظ میں حدیث ہو جاتی ہے یاد کرے کیوں نہیں قرآن کی آیتیں ہیں دلائل ہیں توحید کتنوں کو یاد ہوگا دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں توحید کی تین قسمیں کونسی آیت ہیں پہلے تو توحید کی تین قسمیں کونسی ہیں پوچھیں گے نا کون کونسی قسمیں توحید کی توحید رہوبیت توحید حلوحیت اور توحید حسنان سفات قرآن کریم میں ایک آیت ہے ایک آیت میں تین قسمیں توحید کونسی آیت ہے سوری مریم آیت کون بتائی گا کونسی آیت ہے رب السماوات والأرد وما بینهما فاعبد هو استبر لعبادت حل تعلم لهم سمیعا سوری مریم آیت نمبر 65 سکسٹی فائم ورہ آسمان وزمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا توحید دوحید فاعبد هو استبر لعبادت لہذا توسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہے توحید حلوحیت حل تعلم لهم سمیعا کیا اس کا ہمنام تو کسی اور کو جانتا ہے سمیع ابن ابباد کہتے ہیں اس کا ہم وصف کسی کو جانتا ہے اس جیسا اس کا مثیل کسی کو جانتا ہے اس جیسا کسی کو جانتا ہے نہیں توحید اسماؤں صفات وہ سب سے الگ ہیں اپنے اسماؤں میں صفات میں کامل اور مفرد ایک یعیت میں تینوں ہیں یاد کریں کتنی ساری چیزیں ہیں آپ چلے گئے اپنے گاؤں میں دیہات میں یہاں سے اور وہاں لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے باتشیت ہو رہی ہے اب بات کرنے کے لئے یہاں فون کر رہے ہیں وہ آیت کیا ہے اس بارے میں توحید کی بارے میں جلدی بھیجئے مولی صاحب یہاں پر رہیں وہ چیک نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ نوٹیفکیشن ان کا ہمیں شاپ رہتا ہے اور بھی کام ہے اور بھی اگم ہے زمانے میں تیرے اگم کے سیوا آپ ہی کے لئے چیرے ہیں کیا ہو اب یہ غصہ ہوتا ہے زالم لوگ ایسی رہتے ہیں اور زالم لوگ کیسے رہتے ہیں تیرے جیسے ہم نے جب آپ کو مسئل بھیجے تو آپ نے اس کا جواب فورا دینا چاہیے آپ نے سیکھنا نہیں چاہیے موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں معلوم نہیں ہوتی لوگ تو اس لئے سیکھیں یاد کریں دلال یاد کریں آدمی اگر ایک دن میں ایک بھی آئے یاد کر دے اگر کوئی چلی ایک دن میں تین دن میں یاد کر دے ایک مہینے میں کتنی چیزیں یاد ہو سکتے اس کو دلیلیں تین دن کے آب سے چلتے چلی دس اور ایک سال میں ہاں 220 اور دس سال میں پچھلے دس سال پہلے آپ شروع کرتے تو آج ایک ہزار دو سو یاد ہو جاتے ہیں اگر دس سال پہلے دس سال یوں ہی چلے گئے کورونا سے پہلے تو پانچ گئے ہیں دوہزار امیس میں میں آیا ہوں پانچ سالوں میں دیکھیں دس سال پیچھے چلے جائے آپ کتنا کچھ نہیں کر سکتے اگر آج شروع کریں گے تو دس سال بات امید لیکن آدمی سوچتا فیوچر میں فیوچر میں اور قبر میں چلا جاتا ہے کریں اس کو محنت کریں تھوڑا نہ تھوڑا کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہے تو سینے میں علم کو جمع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا ہے اس آدمی کی کیا نظر اللہ رعا سمع منا حدیقا بحفظہ حتی یبلغہ غیرہ اللہ تعالی ترو تازہ رکھے اس کو نظر ترو تازگی ایک آدمی مثال کی طور پر اس کو جائداد میں پچیس کروڑ مل گئے اور فون پہ وہ بات کر رہا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے کوئی کیا بات کر اس کا چہرہ ہی بتائے گا کہ کچھ تو بہت بڑی چیز اس کے ساتھ ہوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے سوچی تو ایک انسان کے چہرے پر تازگی اور خوشی کے آثار نمائے ہو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کس کو جو آگے کے تین کام کرے نظر اللہ امران اللہ تعالی خوشحال ترو تازہ رکھے اس آدمی اس شخص کو کیا چاہے مرد ہو یا عورت ہو نمبر ایک وہ ہم سے کوئی حدیث سنے ظاہر بات ہے دینی مجلس میں آئے گا تب ہی تو سنے گا نا پہلے ہی معاملہ منقطع ہو گئے شیطان بیٹھ کر دے محروم دینی مجلس میں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے پھر اسے محفوظ کریں یاد کریں یہاں تک کے دوسرے تک پہنچا دیں نمبر ایک سننا نمبر دو یاد رکھنا نمبر تین پہنچانا یہ تین کام آدمی اگر کرتا رہیں ایسے آدمی کیلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیں اللہ تعالیٰ ترو تازہ خوشحال رکھے اس کو نظرہ ترو تازگی خوشحی اس کو کہتے ہیں تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کو محفوظ رکھنا یہ دعا اس کے بدلے میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ترو تازہ اس کو رکھے اگر آدمی کی آدھاش نہیں ہے بعض وقت عمر بہت ہو جاتی اور بات بھی یاد نہیں رہتی دوسرا ذریعہ اس کے پاس وہیں لکھ کے محفوظ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر محفوظ کریں قید کریں کہ علم کی باتیں آدمی لکھ کے محفوظ کریں کسی بھی درس میں بیٹھا ہے کوئی خاص بات علمی ملی لکھ لیا کسی واقع میں کسی کا نام مل گیا اچھا اس کا نام معروف نہیں لیکن ایک کا نام مل گیا لکھ لیا اس کو فلان کتاب کا نام آگیا لکھ لیا کوئی تخصیر کا نام معلوم پڑا لکھ لیا اس کو کسی آیت کے بارے میں کوئی نکتہ ملا لکھ لیا اس کو اس طرح سے لکھتے 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 بعض وقت نوٹ بکس بھر جاتی اور بعد میں جب آدمی پڑھتا اس کو اس طرح سے علم جمع کرتے لکھ کے علم کو محفوظ کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے طالبین میں ہونا چاہیے اور صرف میں سے بعض اس کی ترغیم دیتے تھے اور صحابہ سے ملتا ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں میں اللہ کی جو بھی بات سنتا لکھ لیتا تھا میرا مقصد دیتا کہ آپ کی حدیثیں محفوظ کرلو مجھے قریش تھی کچھ لوگوں نے مناد دیا کہہ ہر بات لکھتے ہو ہر بات لکھتے ہو اللہ کی نبی صلی اللہ اور اس میں ایک انسان ہے کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی کچھ بھی ہوتے لیکن کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں ساری بات لکھتا ہے مطلقہ منا گر گیا تو میں لکھنے سے رکھ گیا تو میں نے یہ بات ان کو بیشے نہیں مطلب چیئے رکھ تو گیا لیکن کچھ بھی لیتے ہیں اچھا کیا تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ ایسا ایسا لوگ مجھ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اپنے مو کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا اکتو لکھ عزار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مو سے حق بات کی سوا کچھ نہیں نکلتا ہے چاہے غصے میں ہو خوشی میں ہو حق بات ہی بولتا ہوں ایسا نہیں کہ غصے میں کچھ بھی بول دوں گا تو لکھنا نہیں چاہیے ہوں ہوتا ہے لیکن صاحب کی بات مطلق اب نبی کریم صلی اللہ کی نبی رسول آپ حق بولتے تھے آپ اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بولتے تھے بلکہ وحی کی بنا پر بولتے تھے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے ہی میں حدیث لکھتے تھے لیکن بعض بات اوقات ہوتا کیا ہے بات اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کوئی میسیج آیا موبائل پہ بہت اچھا میسیج ہے پیسٹ سیف پیڈی اف مسئلے میں کتاب ہے کسی نے بھیجی ڈاؤنڈوڈ سیف پڑھا رہتا ہے اس کا ڈاؤنڈوڈ کرنا کاپی کرنا آدمی سمجھ لیتا ہے کہ آیا نہیں پہنچا یہاں تک بس تیرے پاس نہیں ہو تیری جھولی میں تیرے دل میں نہیں جھولی چھین لے تو گی ہوں جو آپ سے جدہ نہ ہو سکتے آپ کنسا ہے آپ کے گھر کی کتاب ہے تو جو کتاب میں بیش رہا ہے دکھان لگا گیا تو بہت بڑا اللہ ہو گیا بھئی ایک انسان کے پاس اس کے پاس جو ہے وہ علم ہے اس کا علم معی میرا علم میرے ساتھ ہوتا ایسا ہونا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اگر آدمی ڈاؤنلوڈ بھی کرتا ہے لکھ محفوظ بھی کرتا ہے محفوظ تو کریں لکھ کے اس کے بعد اس کو پسند نہیں کرتے تک لکھو گے اس پر ٹیک لگا بیٹھ جاؤ کہ لکھ لیا ہے محفوظ ہو گیا اور یاد دا سے نکل جائے جو آپ کی نماز میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اب آپ دیکھ نہیں سکتے کہ سدھے سو کیا ہے کام کیا آپ کے پاس مسئلہ ہے تو آپ فیصلہ نماز ہی نہیں ہو گی آپ کے پاس آپ کا علم ہو چاہیے تو اگر لکھتے بھی ہیں تو مراجیات ہو اسی لئے بات صرف لکھنے سے منہ کرتے تھی کیونکہ ان کو مال مال تا یہ پبلک ایسی لکھے گی ٹیک لگا کے بیٹھے گی اور ریویجن نہیں کرے گی تو بات صرف لکھنے سے منہ کرتے تھے ابراہیم انخی رحم اللہ کہتے ہیں مت لکھو اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ گی اسی پر ڈیپنڈ رہو گی لکھ لیا میں سیف ہو گیا مت لکھو مت لکھو کہ اسی پر تم ٹیک لگا کے بھروسہ کر کے بیٹھ ابو قلاب رحم اللہ کہتے ہیں کہتے لکھ لینا ہمارے نزدیک بھولنے سے زیادہ اچھا ہے یاد رکھیں گے کوشش کریں گے یاد رکھنے کی ہو سکتا بھول بھی جائیں لکھ لیں گے بھولنے سے اچھا ہے لکھ لینا تو دونوں چیزے ہیں ایک آدم لکھے محبوز کرے ڈاؤنلوڈ کرے کافی پیس کرے لیکن ریویجن بھی کرے تاکہ وہ علم صرف اس کے پاس ڈمبے میں نہ رہے اس سے اس کو فائدہ بھی ہو تو یہ انیس سوو آب ہے جو ہم نے مکمل کیے جو حفاظت علم تک ہے انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے علم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری چیزیں علم سے جڑی ہوئی ہیں خالی ہمیں علم سنتے ہیں لیکن علم کے اور علم کا سیکھنے والا اس کو نشر کرنے والا عام کرنے والا اللہ تعالیٰ سب کو بنائے اقول حضر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شیخ مہترم خیر عطا فرمائے عداب علم کے تعلق سے شیخ میں جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ ساری باتیں ہم لوگوں کے اندر پائی سہر آدمی ہی سمجھتا ہے کہ بات میرے لئے نہیں دوسرے کے لئے ہے اس لئے ہماری صلاح نہیں ہو پاتی ہے یہ سمجھ دوسرے کے لئے حالان سارے چیزیں جو شیخ نے بتائی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں سچائی اور حقیقت نہیں ہے حقیقت نا قبول کرنے سلم سالحین کے صحابہ کے بہت سارے واقعات شیخ کی زبان سنیں کہ ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی کلومیٹر کا صبر کیا کرتے تھے یہ باتیں ایسی ہمیں لگتی ہیں کہ پرانے زمانے کی ہیں ہم آج نہیں کر پائیں گے ہے کیوں پرانے زمانے کی باتیں صحابہ ہیں اور آج ہمارے سامنے زندہ مسائلیں ہی موجود ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدف نہیں ہے ٹارگٹ نہیں ہے ہمارے پاس مجاہدہ نہیں ہے قوت نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کے لئے اگر وہ چیز پیدا ہو جائے تو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم دور نہ جائیں شیخ کی شخصیت ہمارے لئے مثال ہے آپ ایک انجینئر ہیں جوانی میں انہوں نے اس کا محاصل کرنا شروع کیا آج ان کے پاس علماء جاتے پوچھ لے کی نہیں ہم سب سنتے ہیں شیخ کے درس یہ یعنی اللہ تعالی شیخ احفاظ فرمائے تو یہ کہ ہمارے لئے مثالیں آج بھی موجود ہیں ہم نہیں کہ سکتے کہ پرانے زمانے کی بات ہیں ہم نہیں کر سکتے کیسے کریں گے کیا ہوگا اگر آپ ہم ٹھان لیں تو آپ بھی کر سکتا ہے اللہ کا دین آسان ہے ہم دنیا کا مشکل سے مشکل علم حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس ہمارے پاس زخیرہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سب یہ پرانی بات ہیں کتاب کے اندر ہیں اب کتاب دنیا میں اس کا وجود نہیں ایسا نہیں ہے آج بھی ہمارے درمیان میں ایسی مثال موجود ہیں ان مثالوں کو اپنے لئے ہم آئیڈیل بنائیں اور اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمی رب العالمین اور ایسا کی اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ فجر کرم آس کے بعد ساڑھے چھ بجے بچیوں کے لئے شیعقہ خصوصی درس ہوگا اور پھر اثر کے بعد اس کتاب کی تکمیل کی جائے گی اور اشاء تک اشاء کے بعد بھی اشاء کے بعد تک چلے گئے انشاءاللہ رزیز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا معاصل کرنے کی توفیق دے سبحانک اللہ بحمد شہدو اللہ 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 انتا صفح الكبار طور لگ